ایک بزرگ تھی وہ فرماتے ہیں کہ ایک عجمی بزرگ مکہ میں مقیم ہو گئے اب ذرا دھیان دینا مکہ میں مقیم ہو گئے بہت بڑے ولی تھے وہ ولی کہلاتے تھے پوری پوری رات وہ کعبے کا تواف کرتے تھے کچھ یاد رہے نہ رہے یہ بات ضرور یاد کر یاد رکھ لینا اور خواتین تک اگر بات جاری ہو تو اللہ کرے وہ بھی یاد رکھے مکہ میں رہتے ہیں پوری پوری رات کعبے کا تواف کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں دن گزر جاتا ہے دن کو روزہ رکھتے ہیں پورا دن روزے سے پوری رات مکہ میں مکہ کی جہاں کی ایک نکی ایک لاکھ نکی کے برابر تھے تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس عجمی بزرگوں کو جو اتنے نیک تھے متقی تھے پریزگار تھے جب میں سفر کے لیے نکلا تو میرے پاس سونا بہت زیادہ تھا یہ بندہ بڑا نیک ہے بڑا پریزگار ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے دن بھر روزے سے رہتا ہے رات بھر تواف اور تلاوت میں مصروف رہتا ہے کتنا نیک ہے مکت المکرمہ کا باشندہ ہے اللہ کا ولی کہلاتا ہے تو میں نے اپنی وہ سونے کی تھیلی سفر پر جاتے ہوئے اس کو سونتی ہے تم اپنے پاس رکھو میں جب آؤں گا پھر لے لوں گا خدا کا کرنا کہ میں سفر پر گیا اور اسی درمیان اس کا انتقال ہو گیا اس بزرگ کا انتقال ہو گیا جب میں واپس آیا تو میں نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ وہ فولان کا انتقال ہو گیا کہ میں نے اپنی سونے کی تھیلی رکھی تھی ان کے پاس وہ میری امانتی کہا ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا مجھے کچھ نہیں معلوم آپ کے سونے کی تھیلی کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ان کا تو انتقال ہو گیا مکہ میں انتقال ہوا تو تدفین کہاں ہوئی مکہ کے قبرستان جنت المالہ کے اندر جس قبرستان میں دفن ہونے کے لئے بڑے بڑے اولیاء دعا کرتے ہیں کیوں حرم کی پشت پر ہے وہ قبرستان لیکن کان کھول کے سن لو ولی کہلانے والا رات رات بر قابے کا تواف کرنے والا دن دن بر روضہ رکھنے والا وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غم تھا کہ میری سونے کی تھیلی میں نے دیا اور اس کا انتقال ہو گیا اب میں کیا کر رہا تو میری ملاقات حضرت مالک ابن دینار سے بھی حضرت مالک ابن دینار سے میں نے کہا کہ حضرت بڑا پریشان ہوں اب کیا مسئلہ ہے آپ کا کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنا وزن میں سونا میرے پاس تھا ایک بزرگ کو میں نے دیا اور ان کا انتقال ہو گیا بہت بڑا متقی پریشگار وہ ولی تھا بڑا پریشگار تھا رات رات بر توافہ کعبہ میں لگا رہتا تھا اب پتا نہیں کہا ہوا اس کے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا حضرت مالک ابن دینار نے کہا چونکہ ہم رہتے مکہ میں ہی ہیں حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں مکہ میں رہتے ہیں آسان ہے تم کہہ رہے ہو نا کہ وہ ولی تھا نیک تھا رات رات بر عبادت کرتا تھا دن کو روزہ رکھتا تھا جب جمعہ کی شب آئے شب جمعہ آئے تو رکنے یمانی رکنے یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان جب کوئی نہ ہو وہاں شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد وہاں کھڑے ہو کر اس کا نام لے کر پکارنا اگر وہ جنتیوں میں سے ہوگا نیک ہوگا ولی ہوگا تو وہ تمہیں آواز دے گا وہ تم سے بات کرے گا کیونکہ شب جمعہ میں مومنوں کی جنتیوں کی روحیں رکنے یمانی اور مقام ابراہیم کے پاس جمعہ ہوتی ہے اگر بات کرنا ہو تو موقع دیکھنا کہ جب کوئی نہ ہو پکارنا انشاءاللہ ضرور وہ آپ کو آواز لگائے گا شب جمعہ کا انتظار ہوا شب جمعہی نصف شب گزری بھیڑ چھٹی لوگ ہٹے تو اس شخص نے جو دوسرے بزرگ تھے ولی تھے انہوں نے آواز لگائی اے فنا مجھ سے بات کر تو کہاں ہے کوئی جواب نہیں آیا کوئی جواب نہیں آیا جب کوئی جواب نہیں آیا تو یہ واپس آئے حضرت مالک بن دینار سے ملے مالکن دینار نے کہا انہا لیلہ و انہا الہی راجیو جس کو تم ولی کہہ رہے ہو اپنی مرضی سے اپنے دماغ سے اپنی سوچ سے اپنی فکر سے ہوتا ہے نا ایسا کسی کی نیکی پریزگاری دیکھ کر کہ ہم بھی اس کو ولی کہنے لگتے ہیں ولی کہنے میں کسی کو جلدی مت کیا کرا جب تک کسی کو مخلوق خدا علل اعلان ولی نہ کہے آپ بھی چھوٹ رہے ہیں خود سے کسی کو ولی نہ کہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ مترہ کے کوئی لڈو ہے کہ یہ تقسیم ہو جائے اور ولایت ہو جائے ہزاروں سال عبادت کر کے بھی کوئی ولی نہیں بنتا کسی کسی عبادت دیکھ کر کہ اس کو ولی نہ کہا کرے کسی کا صرف تقوی بھی دیکھ کر اس کو ولی نہ کہا کرے کبھی ایسا بھی ہوا ہے بہت متقی ہوا ہے لیکن ولی نہ بن سکا اور ایک بات کہتا کسی کے گناہ دیکھ کر اس کو زلیل بھی نہ سمجھا کرے اس لیے کہ جس کو لوگ زلیل سمجھتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے اس لیے کسی کو زلیل کہنے میں بھی جلدی نہ کرے کسی کو ولی کہنے میں جلدی نہ کرے لوگ کہہ دے پھر آپ کہیں تو الگ بات ہیں اس لیے کہ کہا گیا کہ خلقِ خدا کی زبان نکارہ سمجھا جاتا ہے نکارہِ خدا سمجھا جاتا ہے پھر سب لوگ کہیں جب خدا کسی کو ولی بناتا ہے تو لوگوں کی زبان پر خود ہی آتا ہے کہ یہ ولی ہے لوگ کہنے لگتے ہیں ولی کی ایک پہچان یہ بھی ہے لوگ کی زبان بے ساختہ کہتی ہے یہ اللہ کا ولی ہے قدرت کہلواتی ہے فائلِ حقیقی کہلواتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے آپ لیکن جلدی نہ کرتا ہے تو کہا کہ مالک بن لیلہ نے کہا جس کو تم ولی سمجھ دیتے یا ولی کہہ رہے تھے وہ ولی نہ تھا رات رات پر عبادت تو کرتا تھا لیکن وہ جنتی نہ تھا رات رات پر کعبے کا تواف کرتا تھا لیکن وہ جنتی نہ تھا وہ عذاب میں گرفتارے جاؤ وہ عذاب میں گرفتارے جاؤ یمن جاؤ اور یمن میں کواں ہے جس کا نام بیرِ برہوت ہے یمن میں کواں ہے جس کا نام بیرِ برہوت ہے وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے آدھی رات کے بعد آواز لگانا اے فلاں تُس سے بات کر پھر دیکھو تُس سے بات کرے گا دو ہی چیز ہے یا تو روحیں جنتیوں کی یہاں ملے گی یا تو جہنمیوں کی روحیں یہی دو جگہ ہے اگر بات کر رہا ہے تو کر لو یہ آپ پر میرے بس کی بات نہیں تھی یہ اولیاء کا معاملہ اور نہ آپ بھی بیرِ برہوت ڈھوڑنے لگیں گے کیسے رچولت دیکھیں فلاں سیاسی لیڈر کہاں پر ہے ایسی بات اولیاء کے معاملات اولیاء کے لئے اولیاء کے معاملات اولیاء کے لئے اسی کو رکھئے شبِ قدر میں ساری مقلوق سجدہ کرتی ہے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے کچھ لوگ جا کر کہ وہ پانی چکتے رہے جو زبان غیبت کرتی اور گالیاں دیتی اور پھر اس پر بھی نشانی ظاہر ہوگی تو کچھ چیزیں اولیاء اللہ کے لئے ہوتی ہے انہی کے لئے رکھئے خاص اور اگر قدرت کسی پر کرم کر کے دکھا دے تو یہ ایک الگ انمان ہے الگ بات ہے لیکن عام طور پر معاملہ ہے صحیح وہ کہا کہ بیرے برہود بھی جاؤ اور وہاں جا کر کے بات کرنا دیکھو وہ تم سے بات کریں یہ یمن تک گئے کیونکہ سونا ان کا بڑا بہت زیادہ تھا بڑی رقم تھی قیمتی چیز تھی اس کی بڑی رقم بنتی تھی سونا بہت تھا یہ یمن کا سفر کر کے یہ بزرگ و مکہ سے یمن تک گئے اور رات کو وہاں پر گئے تو بیرے برہود پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں چیخ نے چلانے کی آواز آ رہی تھی اور وہی پر دو روحیں ابھی تازہ تازہ لائی گئی تھی اور وہ چیخ رہی تھی اور ان کی چیخ پر ان کا کلیجہ موکو آ رہا تھا تو انہوں نے ان روحوں سے کہا کہ تم دونوں جو ابھی آئے ہوں نہیں نہیں کون ہو کون ہو تم لوگ تو ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کا دربان تھا اس کی ہر حرکت پر میں ہاں ہاں کرتا رہتا تھا شریعت کے مطابق کرے تو بھی ہاں شریعت کے خلاف کرے تو بھی ہاں اس لئے مجھے عذاب میں گرفتار کیا دوسرے نے بتایا کہ میرا نام عبد الملک بن مروان ہے میں بروان کا بیٹا عبد الملک ہوں مجھے بھی عذاب میں گرفتار کیا ہے یہاں لاکہ پھینکا گیا عذاب میں ہوں وہ بزرگ کہتے کہ میں نے آواز دا گئی اوہ فلان اس سے بات کر تو ایک گمگین سی آواز آئی بولو کیا بات ہے وہ وہاں ملا مجھے اس کی روح وہاں ملی بولو بھائی کیا بات ہے کہ پہلے یہ تو بتا میرے سونے کی تھیلی کہاں ہے کہ میرے بھائی میں نے اپنے مکان کے زینے کے نیچے تیری سونے کی تھیلی دبا کے رکھیے وہاں سے نکال میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی سو تمہاری امانت تمہیں مل جائے گی جب میری امانت کا پتہ اس نے بتا دیا بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ تو نیک ہی تھی پریزگار تھے متقی تھے ہم آپ کو ولی سمجھتے تھے کیوں آپ عذاب میں گرفتار ہو گئے کہا واللہ تم جیسا کہتے ہو میں ویسا ہی تھا یقیناً میں نیک تھا متقی تھا پریزگار تھا لیکن عذاب میں گرفتار ہونے کی صرف ایک وجہ بلیا رات رات بر کعبے کا تواف کرنا دھرا کے دھرا رہ گیا رات رات بر تلاوت کرنا دھری کے دھری رہ گئی راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دھرا کے دھرا رہ گیا دن دن بر روزے سے رہنا دھرا کے دھرا رہ گیا ایک ہی چیز کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اگر میری مدد کر سکتے ہو تو یہ بہن سے کبھی ملاقات نہیں کی میں نے بہن سے کبھی رابطہ نہیں کی میں نے بہن کے کبھی خبر گیری نہیں کی بہن کو آتا دیکھ کر ماتھے پر شکن لانے والے بھائیوں بھائیوں سے جی اور دامن چھرانے والے بھائیوں بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے ہاتھ تو نماز روزے کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں صرف نماز روزہ ہی نہیں دیا بلکہ پورا نظام حیات عطا کیا ہے پورا دین عطا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے وہ شخص کہتا ہے کہ میری ایک بہن تھی ایک بہن اس اس بہن کی میں نے کبھی خبرگیری نہیں کی اس کے حال اہوال نہیں لیے اس سے کبھی رابطہ نہیں کیا کبھی پوش ناچ اس سے نہیں کی تو جب میرا انتقال ہوا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا تو تو پیڑ بھر کے کھاتا رہا اور تیری بہن بھوکی رہی تو تو کپڑے بہن پہ رہا اور تیری بہن بغیر کپڑوں کے پھٹے پرانے کپڑوں کے محتاجی میں زندگی گزارتی رہی تو تو پیتا رہا اچھے اچھے مشروبات اور تیری بہن اچھے مشروب پیدے سے محروم رہی سو صرف بہن کی حق تلفی کرنے کی وجہ صرف صرف بہن بھائی کے حقوق ادا نہ کرے تو میں اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہوں اس کو عذاب میں گرفتار کرتا ہوں کیونکہ رشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں تو اس کوئے سے آواز آئی صرف بہن کی حق تلفی اس سے پوچھ تاج خیر خیریت کبھی نہیں لی بہن کی چھوڑ بہن بھائی کو چھوڑ کر کسی الگ گوش آفیت میں نہیں گیا تھا بلکہ بہن کو چھوڑ کر مکہ اللہ کے گھر اللہ کے حرم میں مقیم تھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بہن بھائیوں سے کوئی الگ نہیں رہ سکتا یہ نہیں ہے الائدہ رہ سکتے ہو بلکہ بعض مرتبہ الائدہ رہنے میں فائدہ زیادہ ہے پردے کا احتمام اور ساری چیزیں وہ ایک الگ تفصیل ہے لیکن الائدہ رہ کر بہن بھائیوں کی خبرگیری تو کی جا سکتی ہے جہاں مکانات اللہ کا لگ ہوئے کوئی خبرگیری بھی نہیں کوئی تعلق بھی نہیں حتی کہ عید پر تک بھائی بھائی نہیں ملتے دوسروں سے ملتے وہ ادھر جا رہے وہ شخص کہہ رہا ہے جو مکہ میں مقیم تھا مکہ میں انتقال ہوا جنت المالہ میں دفن ہوا وہ کہتا ہے بہن کی حق تلفی کی ہوئی کبھی خبرگیری نہیں کی عذاب میں مقتلع ہوں اب ایک کی صورت ہے نماز پرفیکٹ ہے نماز پڑی ہے روزے رکھ بس ایک ہی گناہ ہے کہ میری بہن میں نے حق مار دیا اس کی خیر خیریت نہیں کی اس کی حق تلفی کی ہے جاؤ اگر وہ مجھے معاف کر سکتی تو اس سے معافی کروالو اگر وہ معاف کر دے گی تو میں یہاں کی تھیلی ملتی واپس پھر میں نے عجم کا سفر کیا اور اس کی بہن کو جا کر میں دیکھا تو بڑی بری حالت میں اس کی بہن تھی پھٹے پرانے کپڑے اور بھوک اور پیاز کے شدت میں وہ دوبیو بھی تھی اس کا حال دیکھ کر کہ مجھے رونا آگیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ صحیح کہنا کیا یہ گھر گھر کی کہانی نہیں کیا یہ ہر گھر کی کہانی نہیں آج ہماری بہنوں کے ساتھ اپنا سلوک کیا ہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ اپنا سلوک کیا ہے ہمارے مامووں کے ساتھ چچاؤں کے ساتھ ہمارا سلوک ہے بس بات جاتے جاتے اتنا کہنا چاہتا ہوں آخری میں یہ کہتے یار میں تو سب کا کرتا ہوں لیکن وہی جو ہوں میرے ساتھ بس سلوک کرتے ہیں اس پر بھی میرے آقا نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے جو تجھے دور بھاگے تو اس کے قریب جا جو تجھے توڑے